موسیقی نمسکار سٹینیز میں آپ کا سواگت ہے آج کے بلٹن کے ساتھ میں راجی ملوچن محرم کی دست تاریخ کو شکروار کو ذکر شہید اعظم منایا گیا شیعہ مسلمانوں نے ماتن کیا پولس کی زرکشہ ویبستہ کے بیش نکالے گئے زلوس نو تاریخ کی رات بھر چھپی ٹولا کے کالے امام باڑے میں مزلسوں کا دور چلا اور حضرت امام حسین کی قربانی پر تقریریں ہوئیں مزلس میں علیمہ نے اسلام پر قربان ہونے والے کربلا کے شہیدوں کو اسلام کا سچے پہرے دار بتایا شیعہ سمدائے میں نواز رسول کے گنبے کے شہادت کی آدم ماتم اور مزلسوں کا دور چلا مزلسوں میں علیمہ اقرام نے چنگے کربلا پر روشنی ڈالی تقریر کے بعد دعا کی گئی شیعہ امام باڑوں میں مزلس میں نواز رسول کے گنبے کے شہادت کی آدم ماتم اور زیارت کا سلسلہ چلتا رہا مزلسوں میں امام باڑوں میں مزلس چلتے منہ میں مزلس چلتا رہا پر تقریر جانے باڑوں میں مزلس امام باڑوں میں مزلس Nation باڑوں میں مزلس چلتے منہ مزلس سے مزلس کربلا پر روشنی ڈالی محرم کی دستاری کو کالے امام باڑے سے شیعہ سمدھائے کے لوگوں نے ماتم کا جلوس نکالا جو اپنے مکھے مار قلا سے ہوتا ہوا کربلا کی اور روانہ ہوا اس جلوس میں شیعہ سمدھائے کے بزرگ بچے وائیوہ چھوڑیوں کے ماتم کے ساتھ ساتھ سینے پر ہاتھ مار کر ماتم کرتی نظر آئے پھر یہ ماتم کا جلوس کربلا پہنچا کربلا پر پہنچ کر امام حسین کی یاد میں ممبتی جلا کر دعا پڑھی گئی جلوس کے سمدھ میں جان کریں دیتے شیعہ سمدھائے کے بزرگ نے بتایا یہ آج دس محرم کا جلوس ہے جو امام باڑا وسیعہ در سے گڑھئیہ سے ہوتا ہوا یہ اپنے پرانے راستوں سے گزرتا ہوا یہ کالا امام باڑا پہنچا اور وہاں سے تمام بریلی کی جو مقامی انجومنیں ہیں وہ سب اس میں شرکت لیئے انہوں نے اور اپنا جلوس یا حسین یا حسین کرتی ہوئی کربلا کی طرف روانہ ہو رہی ہے جس میں چاخو اور چھڑیوں کا ماتم بھی یہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا محسس پہنچایا وہ انسانیت کا محسس پہنچایا اور یہ انسانیت کے لیے جلوس نکالا جا رہا ہے امام حسین کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے کربلا پر موزود شیعہ سمدھائے کے علیہ السلام حسین رجوی نے بتایا سچائے کی خاطر انہوں نے اپنی کربلا میں جان دے دی یزید ابن معویہ جو بہت ہی شاطر اور غلط انسان تھا وہ اسلامی حکومت پہ قابض تھا اور اسلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا امام حسین سے بھی انہیں یہی چاہتا کہ تم مجھے اپنا بادشاہ مانو لیکن امام حسین نے انکار کر دیا کہ تم میرا اسلامی بادشاہ نہیں ہو سکتا اسلام ایک سچائی کا مذہب ہے اور تو جھوٹا ہے یہ ہے امام حسین انہی کی وجہ سے اسلام قائم ہے انہوں نے یہ اسلام کو پھیلایا ہے یہی سچی علم بردار ہیں ہم انہی کے چاہنے والے ہیں انہی کے غم میں ہم روتے ہیں ماتب کرتے ہیں ایک انار کی دو کلی یا علی یا علی کے ناروں کے ساتھ سنی سمدائے نے نکالے تاجیوں اور عالم کی جلوس محرم کی نو تارک امام حسین کی یاد میں شہر کے مسلم کشیطروں میں تخت بتاجیے سجائے گئے جس کو دیکھنے کے لیے مسلم سمدائے کے ساتھ ساتھ اندھرموں کی لوگ بھی آئے اور انہوں نے بھی اسے بہت سراہا ایسنسلہ رات بھر چلتا رہا کسی کے چلتے چھیپی ٹولا میں تاجیے سجائے گئے ساتھ ہی لنگر کا بھی انتظام کیا گیا جس میں کافے سنکھیا میں لوگوں نے لنگر کھایا اس موقع پر حاجی جی نے بتایا حضرات یہ محرم کا مہینہ ہے اور آج محرم کی نو تاریخ ہے اور یہ محرم جو ہے امام حسین السلام کی اس میں منائے جاتے ہیں اور جو پنجتن پاک شہیدانے کروالا کی شہادت ہوئی ہے اس کے اس میں منائے جاتے ہیں اور امام حسین السلام نے جو پروانی دیئے اس میں منائے جاتے ہیں محرم کی نو تاریخ کو آزم نگر میں منت مانگنے والے کوئے پر امام حسین کی یاد میں کافی سنکھیا میں عقیدت مند پہنچے اور اپنے پریوار کے لیے منتیں مانگیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آزم نگر میں بنے منت والے کوئے پر محرم کی نو تاریخ کو کافی سجایا جاتا ہے ساتھی یہاں آنے والے موردوں کی ہر منت قبول ہوتی ہے جس کی منت قبول ہو جاتی ہے وہ یہاں نیاز چڑھاتے ہیں نے بتایا اس موقع پر بانخانہ میں روزہ سجایا گیا جس پر سیکھوں کی دتمند مندتیں مانگنے آتے ہیں اور جن کی منت پوری ہو جاتی ہے وہ یہاں آ کر بھی لنگر تقسیم کرتے ہیں چالیس سال پرانی یا پرمپرہ آج بھی قائم ہے روزہ کی جانکاری دیتے ہوئے کی نے ہمیں بتایا آزم نگر کے جوگیان میں ایک میناری مسجد پر پتن خان کا تخت بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا جہاں دیکھنے والوں کا سلسلہ رات بھر چلتا رہا اس موقع پر بھر چلتا رہا مناری سال پر ایک بھر چلتا رہا اور جو 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 مراد ہے وہ مراد پوری ہوتی ہے وہ مراد پوری ہوتی ہے جو 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 جس کی مراد ہے وہ پوری ہوتی ہے یہ چکل ہمارا سو سال لگ بچ سو سال رانہ سشتے کلا آ رہا ہے ہمارے جالا کا نام حسن علی صاحب ان کے تیم پر اس پرمپرہ کو ہم برقرار رکھتے ہوئے ہیں اور ہر سال کے سال اس کو سیاتے ہیں اور یہاں پہ جاتا لوگوں میں لگا رہتا ہے محرم کی دستاریخ امام حسن کی یاد میں صبح سے ہی تاجیب علم نکلنے شروع ہو گئے سبحاشنگر سے نکلے تاجیوں کے جلوس میں ننے مننے بچے علم اٹھا کر کہہ رہے تھے ایک انار کی دو کلی یا علی یا علی یا علی کوسٹے NP shoload یا علم یا علم یا علم یا علم ہے یا علم یا علم یا علم یا علم یا علم جانہ ست اس موقعے پر جلوس میں موجود ت Чтобы اور کہہ یہ جلوس نکلا ہے سواشنگر پبنگاں کے پروے سے یہ ہمارے سارے ہندو بھائی اور ہمارے مسلمان بھائی کے ایکتا کے بیسے ہمارے سواشنگر کے جو بھی جلوس ہوتے ہیں بڑے دھوم دھان سے پیار محبت سے بنایا جاتے ہیں چاہے وہ گڑیس پوجا ہوئے اور چاہے ہماری محرمداری ہوئے بڑے سانتی پونہ پیار محبت سے بنایا جاتے ہیں دونوں برادہ بڑے سائیوگ کرتی ہیں ہمارے سواشنگر کی جو ہے تیوار یہ ہماری سان ہے سواشنگر کے سارے دھرموں کے تیوار ان کا یہ ہے بچوں کی ایک چاہت ہی ہمیں علم اٹھانے کو نہیں ملتا ہے تو میں نے 2017 میں یہ علم بنبائے تھے اور بچوں کی منصہ ان کی پوری کری اور پانچ جنڈے میرے پانچ دو سال سے چل رہے ہیں بچوں کو بڑا خوص ہیں کل سے سات تاریخ سے اب تک یہ بچے کسی دوسرے کو جنڈہ نہیں دے رہے ہیں یہ چنسلا دن بھر چلتا رہا سبھی جلوس اپنے مکہ مارکوں سے ہوتے ہوئے باقر گنگ کربلا پہنچے جہاں کربلا میں تاجیوں کو ڈپنایا گیا باقر گنگ کربلا پہ نیلا بھی لگا جس میں بچے اور محلاؤں نے خوب خریداری کی باقر گنگ کربلا میں امام حسین کی یاد میں علمداروں کے جلوس میں لگایا ٹی سٹال سماجبادی پارٹی کی پروتہ حاجی اطار رحمان نے ہر سال کی طرح اس سال بھی باقر گنگ کربلا روڈ پر امام حسین کی یاد میں شہیدان کربلا کی یاد میں ٹی سٹال لگایا یہ شیور پچھلے اٹھارہ سالوں سے صبح سے شام تک لگایا جاتا ہے اس موقع پر سبا مہانگر ادھاکش قدیر احمدو محمد بلال صابری شاہد حسین محمد زاوید سندیب بیپک شرمہ زفر علوی آمیر اللہ آشور احمد خان ٹی ٹو پارشد رئیس عباسی محمد تارک لٹل آدھی شامل رہے کربلا پر موضوع ایکتہ سمیتی کے پدادکاریوں نے بتایا یہاں پہ ایک ایم لگا کر حرطہ لکھ درام کیا جاتا ہے پولیس ترشاہدن کا تیوج رہتا ہے بیوستہ دیکھنے کے لیے ایک ساتھ سماج سے با سمیتی کی ٹی موجود رہتی ہے اس بات بھی موجود ہے اور آپ جیدگا سمیتی کے نایاب صدر ہیں ساپ مہتاب ساپ اور یہاں پر پوری طرح سے ایک ایم لگا ہوا ہے جو بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے تیوج کے لیے جو بھی چھڑے تکھت آدھی آتے ہیں وقائدہ ان کی پوری انٹری ہوتی ہے ان کا پورا ڈاٹا ہمارے پاس ہوتا ہے کسی بھی طرح کا کوئی ہاتھا نہ ہو آگے پیچھے نہ ہو اس لیے سوشل ورکل اور پولیس ترشاہدن اسی طرح سے سمیتی کی ٹیم پوری طرح سے سبتر ہی ہے مہارم کے چلتے صبح سے ہی شہر بھر کے سبھی راستو پر جلہ پرشاہدن اور پولیس پرشاہدن کی بینی نظر تھی مہارم کے ہر روٹ پر جانے والے جلوز میں پولیس ورستہ چوست نظر آئے ساتھ ہی ایس پی سٹی ابنیندن سنگھ ایڈی ایم چٹی اوپی ورما بھی صبح سے ہی شہر میں برمان کرتے نظر آئے کرنٹ لگنے سے یہ وقت کی ہوئی موت تھانا فتہ گنج کے گاؤں مرشید آباد میں بیتی رات بجلی کا کام کر رہے اتواری لال پتر چننی لال کی کرنٹ سے چپک جانے سے موت ہو گئی پولیس نے شبکہ پنچ نامہ کر پوسٹ مارٹم کے لیے جلہ اسپتال بھیجیا ہے جانکاری کے امسار چننی لال ایڈ پی ڈی ایس نامک بجلی کمپنی میں کام کرتا تھا پرتک اپنے پیچھے پتنی گیتا دو بیٹیاں و ایک بیٹا چھوڑ گیا ہے جلہ اسپتال آئے نندوسی کے سباست پتی سکھدیب کشف نے اس گھٹنا کی جانکاری دیتے میں بتایا ایڈ پی ڈی ایس کمپنی کی مطمئن سے سہر میں بدیتی کام ہو رہا ہے میرے بارے میں چلنا آتا اتواری لال چھیکے دار گیر اندر ہیں ان کے اندر کام کر رہے تھا تو انہوں نے کل گلتی سے سب لوگ آٹھ دس لوگ کام کر رہے تھے باگی لوگ اندر گاؤں میں کام کر رہے تھے انہوں نے گلتی سے دوسری پھول پہ دین جس پہ چلے ہی تھی اس پہ چڑتے ہیں سمچاروں میں اب سمیں ہو گیا ہے ایک بریک کا موسیقا 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 کو سنپا کیا پر کرمچاری شکشک ادھکاری پورانی پینچن بنگ حالی منچ سے جڑے سبھی گھٹک دلوں کے پرتنی دی منڈل سلہ سینجک سوشیل کمار جین کے نیتت میں کیندری شم راج منتری شیس انتوش کنگوار سے ملنے بھارت سیوہ ترس پر پہنچے کیندری شم راج منتری نے بطرنی دی منڈل کو دھیان سے سنا اور آشوست کیا کہ اے بھاگ میرے ہی پاس ہے اور مجھے ہی کرنا ہے آپ لوگوں کا ایک پرتنی دی منڈل دلی آئے وہاں میں اپنے ادھکاریوں کے ساتھ آپ کی وارتہ کراؤں گا پس پس شاعت پرانی پینچن بحالی کی پیروی اور سممندید پرباہوی کارواہی میری اور سے صدر میں کی جائے گی ماننی ہے راج منتری بھارت سرکار کے نباسستان پر اس ادیس سے کی دو جار چار سے کرمچاریوں کی سکشکوں کی ادھکاریوں کی جو پینچن بند کر رکھی تھی اسے پنا پہلے کی بھات سچارو روپ سے چالو کی جائے اور بڑھاپے کا سہارہ ہم سبھی کرمچاری سکشک ادھکاری کیا پینچن ہی ہوتا ہے ساٹھ سال باسٹھ سال کے بعد میں جب ہم ریٹائرمنٹ کے بعد میں اپنے گھر جائیں گے تو ہمارے نننے مننے ناتی پوتا پریبار کے سدس یہی سوچیں گے کی بابا ریٹائر ہو کے آئے ہیں ہم لوگوں کے لیے کیا لائے ہیں نیو پینچن اسکیم کے بیروز کے لیے سرگوں پر لوگ اتر دیا ہے جو پینچن اسکیم انہیں سو بہتر سے لاغو ہوا تھا وہ دوہزار چار میں نڈے کی گوہمنٹ نے ختم کر دیا اس کے پیچھے جو ان کی منصہ تھی کہ اس میں آرثیق بوجھ دیش کے اوپر پڑھتا جا رہا ہے اور آرثی سکتی خراب ہوتی جاری ہے ہم لوگ یہاں اکتریت ہوئے ہیں سداجے سرکار نے ایک چار دوہزار پانچ کے بعد سے اسٹیٹ گوہمنٹ میں اتر پردیش سرکار نے پینچن بند کر دی ہے جو آندولن سمیت چلنا ہے اور اب یہ آندولن تیجی پر ہے اسی کے پریپیکس میں نو اگست کو ہم لوگوں نے ایک دھرنا دیا تھا اس کے بعد تین دن کا کاریہ بہشکار رہا تین دن کا دھرنا رہا اور آج ہم ماننے سانسد جی سے انرود کرنے آئے ہیں کہ ایک طرف آپ سینئر سیٹیجن کو عجت سے جندگی جیرنے کا آسواسن دیتے ہیں مہودی جی ہمارے کہ سینئر سیٹیجن کو عجت سے جیرنا چاہیے اس کے لئے تمام یوجنائے چلائی ہوئے ایک طرف آپ نے اسٹیٹ گورنمنٹ کا کرمچاری جو جندگی بھر بہتن پا کر عجت سے جندگی جیتا ہے اسے ساٹھ سال کے بعد کوئی پینسن کا وعدہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے نشطیت روپ سے دیں گے سانسد نے پرتنیتی منڈل کو آشواس کیا یہ ہے پرانی پینسل بحالی کا مدعبیر منترالے کے دورہ ہی کیا جانا ہے اس میں میرا بھرسک پریاس پرانی پینسل پینسل بحالی کا رہے گا پرانی پینسل بحالی کے سممندھ میں ایک پتر ماننی مخمنتری اتبردیش کو بھی پریشت کرنے کا آشواسن سانسد سنتوش گنگوار نے پرتنیتی منڈل کو دیا اس کے بعد پرتنیتی منڈل ودایق ڈاکٹر ڈی سی ورما کے آواز پر پہنچا اس کے بعد شہر ودایق ڈاکٹر ارون کمار جی کے سٹی شمشان بھومی پر انتیشتی کرنے کے لیے پچھلے تین سالوں سے گجرات کی کمپنی دوارہ گیس شبدہ گرہ کی تیاری چل رہی تھی سٹی شمشان بھومی لائن کے پار ہونے کارن گیس پائپلائن آنے میں کافی سمیں لگ گیا لیکن اب یہ لگ بھگ اپنے آخری پڑا پر ہے گیس شبدہ بہت اچھا پریاس ہے کیونکہ جنگل کٹ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سمیں کتنی برسات ہوئی ہے جو پریاب رن کا سنتون ہے وہ بگلتا جا رہا ہے اور دوسری چیز آج کل آدمی کے پاس سمیں بہت کم ہے تو اگر یہ گیس شبدہ بنے گا تو لوگوں کو ٹائم کی بچت ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو لکلی سمبندی جو دکت آرہی ہیں وہ بھی سول ہوگی آئی بی آرہے فلائی آور پر جلد ہی دوڑیں گی گاڑیاں دو سال سے چل رہے آئی بی آرہے عزت نگر فلائی آور کا کام بیچ بیچ میں رکھتا رہا ہے کبھی ریلوے کی اور سے کبھی بن بیباگ کے دورہ پیڑنا کٹ وانے کے کارن ساتھ ہی اب تک سے تو نگم کا لگ بگ پیچھان پر سیتو نگم کے ڈی پی ایم نواب سنگ نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے کہا ہمارا پہلے سے چالو جس طرح سے کاری چل لائے نومبر دسمبر سے پہلے سمات نہیں کر رہا ہے ہمارا 97% ایک وشش سوچ سٹی نیوز کو آپ اپنے سکائی نیٹ پر چینل نمبر 2008 پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے موبائل کی یو ٹیو چینل پر جا کر سٹی نیوز بری کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں سٹی نیوز میں خبریں دینے کے لیے ہمارے اس نمبر پر سمپر کر 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 89549 61313 یا ہمارے کارہلے پر سمپر کر سکتے ہمارا پتہ ہے سٹی نیوز بری نکیٹ گنگا شیل ہسپیٹل ڈی 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 پورا بری نیوز آج کبولیٹنگ بس تک اگلے پوریٹنگ میں آپ سے پھروگی ملاقات تب تک لیے نمسکر موسیقی